سمجھ یہ کہانی مرہوم زیاد شہد لکھتے ہیں کہ زیاد الحق کے نہایت قریبی ساتھی اور پرسنل سٹاف کے ممبر نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور میں نے بعد اعزاں صدیق سالک صاحب سے اس کی تصدیق کی حقیق سن کر میں ایک لمحے کیلئے دم بخود ہو گیا تھا زیاد شہد لکھتے ہیں کہ زیاد الحق کی مخالف ایک خاتون اپنے گھر میں نظر بند تھی خفیہ ایجنسیوں نے گھر کے بہر تو کیا اندر بھی نظر نہ آنے والے اساس کیمرے لگا رکھے دے ویڈیو کیسٹ زیاد الحق کو بھیجوائے جنرل صاحب نے انہیں دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور انتہائی سختی سے پوچھا کہ کیا کچھ اور فلمیں بھی ہیں انہیں بتایا گیا کہ ساری آپ کو بھیجوا دی گئی ہیں اور یہ مختلف مواقع کی ہیں ہر کیسٹ کم و پیش اڑھائی سے تین گھنٹے کے دورانیاں پر مشتمل تھی زیاد اللہ کے اس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے اپنے ماتات افسر کی سرزنش کی اور کہا کہ کیا میں نے آپ کو کوئی حکم دیا تھا پھر انہوں نے تینوں کیسٹ اپنے سامنے دفتر سے بہر کھولی جگہ پر رکھوائیں اور پیٹرول منگوا کر ان پر چھڑکوایا وہ اس وقت تک وہاں کڑے رہے جب تک کیسٹ جل نہیں گئی اور ان کا بیرونی پلاسٹرک پھ گل نہیں گیا بعد ازا انہوں نے مطالقہ افسر کو جو بہت بڑے عوضے پر تھا اور بلایا اور دیر تک اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے سختی سے حکم جاری کیا کہ اندر کسی خاتون کے گھر کے اندر کیمرے نصب نہ کیے جائیں جنرل زیادہ نے مزیز کہا کہ مخالفت اپنی جگہ پر لیکن بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں اگر میری حکومت میں کسی کی پرائیویٹ زندگی کو اچھالا گیا تو میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا زیادہ شاید لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب انہوں نے مارشلہ لگایا تو ایسے موقعوں پر کچھ بھی ہو جایا کرتا ہے دو چار لوگ قتل بھی ہو سکتے ہیں اور بھاگنے سے روکنے پر فیرنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراں گواہ ہیں کہ انہوں نے سیاستدانوں کو حفاظتی نظر بندی میں لیا اور بٹو صاحب کو بڑی عزت سے مری پہنچا دیا بعد ازا وہ خود مری گئے اور اس ملاقات کی تصویریں بھی خبارات میں شایع ہوئیں خلاف ایک مقدمہ ایک قتل کی فیل بھی مل گئی جس میں بھٹو صاحب کے خلاف ایف آئی آر میں بھی ان کو نامزد کیا گیا تو انہوں نے یقینا کاروائی شروع کی سعودی عرب کی مداخلت اور سپارش کے بحث تیاو الحق تیار ہو گئے تھے کہ بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائے جانے کے بعد بھی وہ سعودی تیارے پر انہیں ان کے ہاں بجوا دیں گے البتہ دس سال تک بھٹو صاحب نہ پاکستان نہ واپس آئیں گے اور نہ سیاست میں حصہ لیں گے یہ وہی فارمولہ تھا جو جناب نواز شریف کے لیے جنرل پروید مشرف کے دور میں سعودی عرب سے تجویز ہوا تھا لیکن جب یہ پیشکش لے کر سرکاری لوگ بھٹو صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے تیش میں آ کر انہیں انتہائی برا بلہ کہا اور اپنی گفتگو کے اختتام پر کہا کہ دفع ہو جاؤ یہ واقعہ ذیاء اللہ کے خاص آدمی چودری ظہور الہی نے مجید نظامی کے کمرے میں لفظ بے لفظ سنایا کاش بھٹو صاحب یہ آپ پر مان لے دے اور جیل سے بہار آ جا دے دس سال سے پہلے ہی یہ آلات بدل سکتے تھے وہ اس افسوسناک انجام کو نہ پہنچتے لیکن جن دنوں یہ بات عام تھی کہ اور ہر شخص کی زباں پر تھی کہ قبر ایک ہے اور میتیں دو یعنی بھٹو کے مخالفین زیاء اللہ کو مشورہ دیتے تھے کہ تمہارے بھٹو تلے سانپ آ گیا ہے لہٰذا اسے کچل دو جبکہ دوسری طرف زیاء اللہ کے ناکدین اور بھٹو کے پرجو شامی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ زیاء اللہ نے آئین توڑا ہے اور ایک منتخب حکومت کی بسات لپیٹ کر اقتداب پر قبضہ کیا ہے لہٰذا آئین کے آرچیکل سے اس کے طے زیاء اللہ کو پھانسی دی جا سکتی ہے یعنی اگر بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دی گئی تو زیاء اللہ کو پھانسی ملے گی آخر وہی ہوا چونکہ طاقت اور حکومت دونوں زیاء اللہ کے پاس تھے اس لئے بھٹو صاحب کو یہ آزبیش دیکھنی پڑی آجین اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا